اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کی والدہ کا نکاح مغل تاجدار بھدر شاہ زفر کے فرزند مرزا فقرو سے ہو گیا اور داک کی پرورش مغل شہزادوں کے طور پر ہونے لگی داک کو شیر گوئی سے شوق فطری تھا دہلوی سے اصلاح کے بدولت اس عمر میں ایک مقام حاصل کی اٹھا سو ستاون کی پہلی جنگ آزادی میں شکست کے بعد داک دہلوی مالی مسائب میں گرفتار ہوئے رامپور کا رخ کیا پھر حیدر آباد آئے نظام دکن نے نہ صرف ان کی مالی مشکلات دور کی مختلف خطابہ سے بھی نوازہ داک نہایت خوش مزاج اور رنگین مزاج والے انسان تھے ان کا کلام ان کی شخصیت کی انہی خوبیوں کا اینہ دار ہے داک کے چار دیوان گلزار داک اختاب داک مہتاب داک اور یادگار داک کے علاوہ ایک مسنوی فریاد داغ ان کے شیری کامالات کا زندہ ثبوت ہے گزل ہماری آنکھوں نے بھی تماشا عجب عجب انتخاب دیکھا برائی دیکھی بھلائی دیکھی عذاب دیکھا سواب دیکھا اس شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ جب سے دنیا میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں ہماری آنکھوں نے عجیب عجیب تماشے دیکھے ہیں جہاں اس دنیا میں ہمیں برائی اور عذاب نظر آتے ہیں وہیں بھلائی اور سواب بھی دکھائی دیتے ہیں یہ دنیا برائی اور بھلائی عذاب اور سواب اور غم رنج اور راحت جیسی سنگم ہے اور یہ دنیا بیکار ہے نہ دل ہی ٹہرا نہ آنکھ جھب کی نہ چین پایا نہ قاب آیا خدا دکھائے نہ دشمنوں کو جو دوستی میں عذاب دیکھا اس شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ دور حاصر کے دشمن یا دوستوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے مطلبی دوستوں کو اپنے خریب کیا ہے تب سے دل بے خرار رہنے لگا ہے راتوں کی نیند اڑ گئی ہے چین کھو گیا ہے اور خواہ آنکھوں سے دور چلے گئے ہیں خدا سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے دشمنوں کو بھی خدا اسے دوست نصیب نہ کریں کسی کو بھی ایسے دوست نصیب نہ ہو شاعر کہتے ہیں کہ آج کے دور میں دوست بہت دھوکے باس ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ سب کو اچھے دوست نصیب کریں حظر میں ہے تیری قبریائی سما گئی تیری خود نمائی اگرچہ دیکھی بہت خدای مگر نہ تیرا جواب دیکھا اس شعر میں شاعر خدا کی تعریف کی ہے داک کہتے ہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے میں خدا کی بڑائی نظر آتی ہے اور خدرت کے ہر ذرے میں خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہوا نظر آتا ہے مگر دیکھنے والی آنکھ اس قابل ہو کے وہ خدرت کے ان شہکاروں کو دیکھ کر اس میں خدا کا وجود تلاش کریں یوں تو دنیا میں شداد نمرود اور فیرون جنہوں نے خدایی کا دعویٰ کیا مگر وہ خدا کی قبریائی یعنی شان و شوقت کے آگے فنا ہو گئے خدا کا کوئی جواب نہیں ہے اللہ بہت بڑا ہے اور وہی ہمارا خالق ہے پروردگار ہے ہمیں مدد کرنے والا ہے اور ہم کرنے والا ہے اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے پڑے ہوئے تھے ہزاروں پردے کلیم دیکھوں تو جب بھی خوش تھے ہم اس کی آنکھوں کے صدقے جس نے وہ جلوہ یوں بے ہجاب دیکھا اس شیر میں کہتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب کوہے تور پر پہنچے اور اللہ سے بار بار ضد کی کہ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے اپنی ایک ہلکی تجلی دکھائی اور اللہ کی اس ایک تجلی کو پا کر کلیم اللہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہ رہی لیکن شاعر کہہ رہی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آنکھوں پر صدقے جاؤں نے خدا کے جلوہ کو مہراج کی شب بے ہجاب دیکھا ہے تو اے عشق گھر ہے تیرا کہ جس کو تُو نے بگاہ ڈالا مکان سے لا مکان دیکھا تجھی کو خانہ خراب دیکھا شاعر اس شیر میں کہتے ہیں کہ اے خدا یہ جو دل تُو نے انسانوں کو عطا کیا ہے حقیقت میں یہ تیرے رہنے کی جگہ ہے جس میں تُو جلوہ فروز ہوتا ہے مگر یہ کیا کہ جھوٹ دھوکا فریب جیسی چیزوں کا وجود سے یہ دنیا برباد ہو گئی ہے اور اب انسانوں کے دل میں تیرے بجے جھوٹ دگا فریب اور تکبر نے گھر کر لیا ہے اور ہم یہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا بیکار اور برباد ہو گئی ہے کسی کے دل میں تیری یاد نہیں ہے کچھ کو پایا تو کچھ نہ پایا ایک خاک دا ہم نے خاک پایا جو تجھ کو دیکھا تو کچھ نہ دیکھا تمام عالم خراب دیکھا اس شیر میں شاعر خود شناسی اور خدا شناسی کا درس دیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس فانی دنیا کو ہی سب کو سمجھ کر بیٹے تھے اور اسی میں کھو گئے تھے جب سے ہم نے تجھے پہچانا ہے یہ دنیا ہمیں بے مانی نظر آتی ہے آئے اللہ جب سے میں تجھ کو یاد کرنے لگا ہوں ہماری آنکھوں میں اس عالم کی کوئی حیثیت باقی نہیں ہے آئے اللہ میرے دل میں صرف تو ہی تو ہے موسیقی موسیقی موسیقی